بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹونٹی فور چکوال ناظرین اس وقت جو چکوال میں انیس ستمبر کو جلسہ ہونے جا رہا ہے اس کے سلسلے میں ہر ایڈ چوک میں یوسی چاکمراہ کی ایک میٹنگ رکھی گئی ہے یہ میٹنگ اس لیے ہے جو لوگوں کو موبولائز کرنا ہے باہن مکالنا ہے جو ان کو ساتھ لے کے جانا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ کس طرح لوگوں کو لے جانا ہے ٹائمنگ کیا ہوگی کیا طریقہ کار ہوگا ان تمام طریقہ کار کے ساتھ یہ میٹنگ اس کے لیے رکھی گئی ہے یہ چند لوگ جو کابرین بھی ہیں موززین بھی ہیں سیاسی شخصیات ہیں یوسی چاکمراہ کی ان کے ساتھ مہارے ساتھ چودری نجیب صاحب ہیں جلید اقبال صاحب ہیں صدر ہیں یوسی چاکمراہ کے جنرل سیکٹری ہیں شفیق صاحب ان کے ساتھ بے موجود ہیں ناظرین یہ تمام لوگ یوسی چاکمراہ کے سرکردہ لوگ ہیں پی ڈی آئی کے اور اس وقت نجیب صاحب وہ تھوڑا سا بتا رہے تھے کہ کس طریقہ سے جو سارا کام ہوگا تو نجیب صاحب بسم اللہ کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ یہ جو میٹنگ ہم نے یہاں پہ آج ارینج کی ہے یہ نیس ستمبر کو جو خان صاحب کا جلسہ ہے چکوال میں اس حوالے سے کی ہے یوسی سے جتنے تمام جو گاؤں ہیں وہاں سے لوگ آئے ہیں اور جو ہمارے کارکون ہیں ایکٹیو کارکون ہیں پی ٹی آئی کے اور ان کو آج ہم یہ ٹاسک دیں گے بشمول ہم سب کے یہ ٹاسک ہوگا کہ کل اپنے اپنے گاؤں میں گاؤں کی سطح پر اسی طرح میٹنگ بلائی جائے گی اور تاکہ بقاعدہ پلاننگ کے ذریعے جو انیس ستمبر ہے اس کو زیادہ سے زیادہ لوگ ہر گاؤں سے کٹھے کی جائیں اور اسی ہرڑ یہ جو چوک ہے اس میں یہ گراؤن جوید صاحب نے جو ہمارے صدر ہیں پی ٹی آئی کے یونین کاؤنسل چاکمراہ کے پی ٹی آئی کی طرف سے انہوں نے مختص کی ہے یہاں پر ہم انشاءاللہ تمام جو گاؤں ابھی ہم ان سب کو بتائیں گے کہ تقریباً چار بجے یہاں پہنچنے کا وقت ہے اور یہاں سے کوج کرنے کا وقت پانچ بجے اور ہم انشاءاللہ چکوال ساڑے پانچ مغرب سے پہلے پہنچ جائیں گے کیونکہ سارا جو جلسے کا نظام ہے وہ مغرب کے بعد شروع ہوگی آپ کا کہنے مطلب یہ ہے کہ میاں مائر فرید قصر ہر ارد جتنے بھی گاؤں ہیں وہ پہلے یہاں جمع ہوں گے اور اس کے بعد پھر آگے روان ہو جی ہم کیونکہ ہمارا جو شروع سے ہی نظام چال رہا ہے وہ اتحاد پہ اور متفکہ رائے سے چال رہا ہے اس لیے ہم جو کام بھی کرتے ہیں یوسی لیول پر وہ اسی طرح کٹھے ہو کے کرتے ہیں ایک اور سوال ہے میرے اپنی سوجیشن ہے کہ اگر یہاں سے جیسے یہ جویل صاحب ہیں یہ اپنی ریلی لے کے ہیں اسی طرح فرید قصر کی طرف ہوتے چلے جائیں اور ساتھ ساتھ لیتے چلے جائیں دیکھیں آپ انٹرویو کرنے والے کے ساتھ ہماری یوسی میں بھی ہیں تو آپ رائے دے سکتے ہیں لیکن اس میں یہ ہے تمام کیونکہ سنٹر بنتا ہے یوسی کا اس سائیڈ سے گاؤں بھی جو آئیں گے اور سڑک کے اس سائیڈ سے بھی آئیں گے دونے اطراف میں ہماری یوسی جو ہے پھیلی ہوئی ہے تو وہ ہمارے لیے سنٹر پوائنٹ یہ ٹھیک ہے یہ تینکیو بری مچ سار مرسل جہید اقبال صاحب موجود ہیں ان کے ساتھ ہم نے ایک دعوت بھی کھائیتی ان کے گھر پہ اور ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کتنے سارے لوگ اسپیک کر رہے ہیں اس جلسے کے لیے جو اپنے گاؤں سے اور ساتھ والے گاؤں سے جتنے بھی آپ کتنے کیا سمجھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نکالیں گے اور ہر اٹھ چوک پہ یہ ہمارا آج فیصلہ ہوا ہے آج جتنے بھائی ہمیں اکٹھے ہوئے ہیں یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہر اٹھ چوک جو ہے یہ سب سے بہترین جگہ ہے یہ سینٹر بنتا ہے یوسی کا بھی تو یہاں پہ ہمیں اکٹھے ہو کے نکلیں گے انشاءاللہ اور اسی دن یہ آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ کتنے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور کیسے ہم نکالتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ آزار سے اوپر ہوں گے انشاءاللہ ہم ہر ساتھ جنرل سیکٹری موجود ہیں شفیق صاحب السلام علیکم شفیق صاحب کیا حال ہے انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے خان صاحب کیونکہ پہلے بھی دو تین دفعہ جلسہ کینسل ہو چکا ہے اور اس کی جو اندرونی وجوہات بتائی جاتی ہیں وہ یہی ہے کہ ہماری لیڈرشپ ہے زلی کے عادت وہ آپس میں ایک پیج پہ نہیں ہے اور اس کا جو سیٹ پیک ہے وہ ہماری عوام کو یا جو ہم ورکر ہیں ہمیں ملتا ہے اور ہم پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ اپنے لوگوں کو موبیلائز کریں اور زیادہ سے زیادہ بندوں کو نکال کے لے کے جائیں تاکہ خان صاحب بھی خوش ہوں اور ہم بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آنے والے الیکشن پہ بہت زیادہ پڑے گا کیا سمجھتے ہیں جو اگلا الیکشن جلدی آ رہا ہے یا تھوڑا سا کیونکہ ایک ہواہ کچھ تھنڈی ہواہیں آنا شروع ہوگی انشاءاللہ جی جو ایک کمران خان کے ساتھ دنیا نیوز پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ بند رہی ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ جلدی اچھی خوشخبری ملے گی انشاءاللہ ناظرین چار بجے یہاں پہ ہر چوک میں جمع ہونا ہے یہی سامنے گراؤنڈ ہے اگر آپ کو کمران دکھا سکیں یہی ساتھ پہ گراؤنڈ ہے اور اس گراؤنڈ میں سارے لوگ جمع ہوں گے یہاں سے بلکہ اسی جگہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ جمع ہوں گے اور یہاں سے پھر آگے چکوال کی طرف ریلی کی شکل میں جلوس کی شکل میں جایا جائے گا اب تک کے لیے اتنے ہی ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں جلد ہی انشاءاللہ امید ہے کہ میں آپ کو سٹے سے لائف دے اس دن 29 طریقہ جاؤں گا 19 طریقہ ساری مہتر تو اس دن لائف جاؤں گا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ سٹے ٹیونڈ ٹی وی ٹوی ٹی فور چکوال ناظرین چینل کو سبکرائب کرنا مجھ بھولئے گا بیل آئیکن کو پریس کر لی رہے اور تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ سکیں اب تک کے لیے اتنے ہی اللہ حافظ پاکستان زندہ بات